بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ میکس ایوری ایم پاسیبل تھنک پاسیبل دس ایس ڈے ففٹی تری اینڈ لیکچر نمبر ففٹی تری آف انگلیش ہے آور ٹوڈیس ٹاسک ہے چیک اپ آف یونر نمبر سیون بی بی آن بورڈ وکیبلری امیج داریلیٹیڈ ورڈز یوز ایچ ورڈ اونلی ونس یہ اوپر لفظ ہی ہیں ہم نے ان سے دیکھ رہے ہیں نیچے بارے لفظوں سے ریلیٹیڈ ورڈز ان میں سے کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے بحری جہاز سفر اور بحری جہاز اور بحری کشتیوں کے بارے میں ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹڈ گوڈز چن کشتیوں کے ذریعے چیزیں لائی لے جائے لے جائے جائے کارگو ٹھیک ہے یہاں پہ سے ہم نے کارگو یہاں لے آئے ٹھیک ہے ایمرجنسی ویزلز لائی بوٹ یعنی جن سے زندگی بچائی جائے بحری جہاز اگر تباہ ہونے لگے روم آن آبوٹ کشتی پر کمرہ کیبن سیفٹی پرسن جو عملہ زندگی بچاتا ہے لائیو گارڈ فیشنگ بوٹ مچھنیوں والی کشتی ٹرالر بولز ڈپارڈ فرام ہیئر یہاں سے کشتیاں روانہ ہوتی ہیں ہابر، ورکرز آن بورڈ، عملہ جو تھے، کیو، آؤٹسائیڈ ایریا باہر کا حصہ یعنی بحری جہاز کے ڈیک، پسنجر بورڈ، مسافر کشتی فیری، سیفٹی ڈیوائس، زندگی بچانے والا لائیو بوائے، اچھے یہاں سے ہم نے یہ لفظ چن کے یہاں لکھے کمپنی ہنشن بیسٹ آن انفرمیشن فرام بی بی آن بورڈ، آر دیس سنٹینسز ٹو اور فالز یہ ٹو اور فالز ہیں جو بی بی آن بورڈ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن پہ ہیں ٹھیک ہے، تیٹینک واز آن ایٹس فرس وائل، تیٹینک اپنے پہلے بحری سفر پر تھا تیٹینک ہیٹا لارڈز راک، وہ ایک بڑی چٹان سے ٹکرایا رونگ ملوینہ ہیڈ، ون برادر ملوینہ کا ایک بھائی تھا ملوینہ کو ہیلیکاپٹر سے بچائے گیا، رونگ ملوینہ's father didn't survive، ملوینہ کا باپ بچ نہیں سکا، ٹھیک ملوینہ was born in the 10th century، رونگ the number of people who died on the Titanic total 10 hundred ٹھیک ہے، سو سے کم تھے جو مرے تھے، رونگ the family stayed in third class to the Titanic sank in April 1912 April 1912 میں ڈوبا ٹک ملوینہ became famous after dying ملوینہ ڈوبنے کے بعد مشہور ہوئی نو survive کرنے کے بعد، اس لیے یہ رونگ ہے ٹھیک ہے آگے grammar rewrite each phrase using apostrophe to show ownership بچوں پتہ نہیں کاما جو ایس سے پہلے لگے یہ apostrophe جو کہ ownership ملکیہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے the head belonging to jim head یعنی ٹوپی جس کا تعلق جم سے ہو وہ کیا ہوگا it is jim's head یہ جم کا hat ہے یا یہ جم کی ٹوپی ہے the aunt of my mother ماں کی خالہ she is my mother's aunt وہ میری ماں کی خالہ ہے the quote belonging to the girl لڑکی سے تعلق رکھنے والا quote it is girl's quote یہ لڑکی کا quote ہے the author of the book کتاب کا عدیب لکھنے والا he is book's author یہ کتاب کا عدیب ہے یا کتاب لکھنے والا ہے the choice of the gentleman شریف آدمی کا چناؤ it is gentleman's choice ڈی پارٹ ہے proofing underline the ten errors and write the correction above the errors یہاں پہ ہم نے دس کلتیوں کو چن کے اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک لفظ کو پہلے ہے once a poor man wandered into a market one کو once میں change کیا man کو man میں into coin میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی market بازار میں پھر رہا تھا all he could afford was a bread وہ صرف روٹی جو ہے وہ خرید سکتا تھا as he was buying the bread as کا a capital کر لینا ہے کیونکہ جملے کا آغاز ہے جب وہ روٹی خرید رہا تھا he noticed a goat roasting اس نے ایک بکری تلتی ہوئی دیکھی ٹھیک ہے تلی جاتی ہوئی دیکھی he wished he could taste the goat اس کی خواہش تھی کہ وہ اس بکری کو چک سکے but only had two coins but he had he only had two coins مگر اس کے پاس صرف دو سکے تھے یہاں پہ بچوں he had only two coins بھی آؤ سکتا ہے ٹھیک ہے then he یہ ایج کیپیٹل ہے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی جملے کے تو ہم نے اس کو small کر دیا ایج کو ٹھیک ہے he cut small کیا then he had an idea پھر اس نے اسے خیال آیا he held his bread over the smoke اس نے اپنی روٹی دھوئے کے اوپر رکھی یعنی جس دھوئے پر جس آگ پہ بکری roast ہو رہی تھی اس دھوئے پہ اس نے اپنی روٹی رکھی while he ate the bread جب وہ روٹی کھانے لگا یہاں پہ bread کے spelling ٹھیک کرنے بی آر ای ای ڈی کر لینے the farmer farmer کی بجائے آپ man بھی کر سکتے the farmer یہاں پہ who کر دیا who کر دیا who کر دیا who کو on the roast roast کو roasted کر دیا god کو god کو goat کر دیا ٹھیک ہے r o s t e d اور g o a t goat ٹھیک ہے آدمی جو کہ تلی ہوئی بکری کا مالک تھا angry angry کے spelling ٹھیک کرو a n g r y کر لو نراز ہوا you have got the taste of my goat تم میری بکری کا مزہ لے رہے ہو you must pay me تمہیں مجھے ادائیگی کرنی چاہیے اور یہاں پہ inverted commerce کر لیے کیونکہ یہ direct speech ہے ٹھیک ہے اور یہاں explanation mark کو ختم کر دیا he said اس نے کہا آدمی پریشان تھا اور آئین پہ full stop بھی نہیں تھا ہم نے یہاں پہ full stop لگایا کہ بچوں learn plus write کرنے write اپنے books پہ کرنے اللہ حافظ